اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمد آبید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایم اینجنرنگ دوستو آج ہم بات کریں گے جنریٹر 5 کلو وارڈ سسٹم کی دوستو اس میں ایشو یہ آگیا ہے کہ اس کا پیٹرول فیول پائپ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے یہ دیکھیں اب اس کا جھوارڈ کے طریقے بھی بتائیں گے اور اس کو اگر جنور لگانا چاہیے تو وہ کیسے آپ ایزی لی لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں آجانا بتائیں گے اگر جوارڈ سسٹم کرنا ہے تو آپ کوئی بھی سیمپل پائپ کا گیس والے پائپ کا سسٹم ڈے لیں دو تین انچ والا آپ اس کے اوپر یہ لگی رہے گی یہ ناپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹ چکی ہے سمپل یہ ٹوٹا ہوا پائپ اس کے اوپر لگا رہے گا اور گیس والا پائپ اس کے اوپر ایزی لی نا فکس ہو کر بیٹھے گا تو وہ اس سیم ٹو سیم اس کے اوپر بھی آپ چڑھائیں گے تو یہ آپ کا کام چل جائے گا دوسرا اگر آپ نیو پائپ لے لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ سمپلی آپ کسی بھی آرٹو شاپ پہ جائیں اس پہ جاتروں نے کہیں دی ہمیں فیول ٹینک کا جو پائپ ہے وہ ہمیں چاہیے پیٹرول کا پائپ چاہیے سمپلی یا بائک بھی کسی بھی دکان پہ چلے جائیں بائک کی تو اسے جا کے کہیں ہمیں فیول والا پائپ چاہیے تو وہ آپ کو دے دیں گے تو آپ اسے لگانا ایزی بہت ایزی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس سمپل یہ اس کا فلٹر پورشن ہے اسے ہم یوں کر کے کھولیں گے یہ لاک ہوتے ہیں یہ فلٹر بھی اس کا نکال لیں گے اس کے بعد چھے سکرو یہ آٹھ نمبر گوٹی سے کھولیں گے یہ دیکھیں آپ دوستو یہ ٹوٹل چھے لگے ہوتے ہیں تینی سائٹ اور تینی سائٹ اسے ہم کھول گے تو اس کے نیچے دس نمبر چابی لگے گی پہلے ہم آٹھ نمبر چابی سے اس کو گوٹی سے اوپن کارلنٹی راڈ ہو جائے یا کوئی بھی چیز ہو جائے آپ گوٹی ہونی چاہیے گوٹی سے ایزی لی کھول جاتے ہیں تو اس کو ہمیں جلدی سے کھول لیتا ہوں دوستو یہ میں نے چھے نٹ اس کے کھول دی ہیں یہ دیکھیں آٹھ نمبر چاب گوٹی راڈ سے ٹھیک ہے اب ہمیں دوسری چاہیے دس نمبر کی ٹھیک ہے یہ میرے پاس دس کی بھی ہے اب پہلے اس کا کور او کھنچیں گے تو یہ کور ہمارا اتر جائے گا یہ دیکھیں آپ دوستو اسے ہم نے کور کو تار دیا نیچے یہ دس نمبر کی یہ دیکھیں آپ دس نمبر کے ہمارے گوٹی لگے گی اور اسی کی بیک سیڈ پر یہاں یہ دیکھیں اس جگہ اسی کور کی بیک سیڈ ہے دوستو ٹھیک ہے وہاں پر بھی دس نمبر کی ہماری گوٹی لگے گی تو ان دونوں تینوں نٹس کو میں جلدی سے کھول دیتا ہوں دوستو یہ تینوں میں نے کھول دیئے ہیں دو یہ ہیں اور ایک اس کی بیک سیڈ پر دس نمبر کی موٹی سے یہ دیکھیں میں نے پیچھے سے نٹ بھی یہ والا یہاں سے کھول دیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کرنا کیا اس کو ہلکا سا نا یہاں آگے کی طرف کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا پورشن کھل چکا ہے یہ دیکھیں اب ویسے بھی اب یہ کھل چکا ہے تو ہم اس کی سرویس بھی کر دیتے ہیں اس کو اچھی طرح واش بھی کر دیتے ہیں تو اس کو میں جلدی سے پہلے واش کرتا ہوں تاکہ یہ سارا گن ساو ستھرا ہو جائے تو پھر آپ کو آگئے ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز میری چینل میں پہلے بھی موجود ہیں آپ اسے ایٹی ایس پینل لگانا ہو جنیٹر میں اور بھی بہت سارے پرابلمیں ہیں اس کی ویڈیوز میری چینل پہ موجود ہیں ہم دیکھنا چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں تو اس کی دوستو دلدی سے اس کی کرتے ہیں سرویس سرویس کرنے کے بعد پھر میں آپ کو پتاتا ہوں ہم نے یہ کر دی ہے سرویس اس کی اب یہ والا سمپل پٹرول والا پائپ ہے اور یہ اس کا کاربیٹر ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر آکے لگتی ہے تو اس کو اس سے ہم کھول لیتے ہیں جلدی سے کسی پلاس کی مدد سے یا کٹر کی مدد سے تو کھینچتے ہیں تو ہم یہ باہر آ جائے گا تو اتیاد سے کرنا ہے اس کا جو پیچھے والا نپل ہوتا ہے کہیں وہ بھی ٹوٹنا جائے ٹھیک ہے بہت اتیاد سے اسے کھول لیں یہاں سے یہ سخت ہوا ہے وہ بڑا ہارڈ ہوئے پرانا پائپے سے ہم یہاں اسے کٹ دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں اور اس کو ہم ایزی لینا ہلکا ہلکا سا سکپ دیتے ہیں تو یہ باہر آ جائے گا اصل میں یہ بہت پرانا پائپ ہے اور یہ ہارڈ ہو چکا ہے تو اسی طرح ہم پرابلم کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کٹ چکتا ہے اس کو میں جلدی سے دوستو اتار لیتا ہوں دوستو یہ اوپر والا پورشن کا بھی ہم نے اس کو اتار دیتے ہیں نیچے والا وہ دیکھیں ہم نے اتار دیا اب رہ گیا ہے اوپر والا اس کو بھی ہم جلدی سے اتار دیتے ہیں یہ اتارتے ہوئے ذرا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹنا جائے کیونکہ پرانی ہوتے ہیں یہ ایسے کٹ گیا ہے یہ نہیں ہے دوستو یہ ہم لے آئے ہیں اب اپنے پاس نیا پائپ یہ دیکھیں جب بھی لیانا ہے اپنے ڈبل کوڈنگ والا لگانا ہے اس میں وہ پائپ نرم ہوتا ہے اس کو لگانے سے پہلے ہلکا ہلکا سا ہے اس کو ٹکے لیں تاکہ یہ نرم ہو جائے اور ایزی لی اس کے اوپر چر جائے رام سے کیونکہ یہ ذرا سخت ہوتا ہے یہ دیکھیں اب یہ حرام سے بلکل فکس ہو گئے یہ دیکھیں دوستو بلکل فکس ہو گئے ایسے ہی ہم نیچے اس کو پورا زیکٹ پائپ کارڈ لیتے ہیں یہ فالتو پائپ کو ہم یہاں سے کارتے ہیں اور کاٹنے کے بعد اس کو ہم بڑے رام سے ویسے ہی جیسے میں نے پھلو دایا تھا کہ اس کو ہم اس کو ٹکے رہیں گے ٹکے رہنے کا فیضہ یہ ہے کہ یہ پائپ نرم ہو جاتا ہے ایزی لی اس کے اوپر ہمارا پائپ نوزل کے اوپر رام سے آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب ہم یہ اس کے اوپی اس کے اوپر ہم ازری چھڑا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سمپلی ہمارا پائپ چینج ہو گیا ہے فیول پیٹرول پائپ ٹھیک ہے دوستو اب کھولنا کا طریقہ کار جیسے ہم نے اس کو کھولا تھا ایٹیز ہم نے واپس کرنا ہے ہمارے پاس دو قسم کی چابی ہونی چاہیے یہ آٹھ نمبر کی اور دس نمبر کی ٹی راڈ ہو جے یا گوٹی ہو جے تو یہ ایسی ایٹیز دوبارہ ہم بند کر دیتے ہیں تو میں اس کو جلدی سے بند کر دیتا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں نہیں اسی طرح کی انفرومیٹک ویڈیو سے تب تک کے لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ